اس ملک میں کوئی سیاست کوئی دین کوئی شہیدوں کا خون کوئی ناموں سے رسالت کوئی مادر وطن کا سودا کر رہا ہے اپنے مفادات کے لیے سامنے نظر آ رہا ہے سر لاکھوں کروڑوں لوگ نکلتے بھی ہیں سر لیکن سر سودا بھی سامنے نظر آ رہا ہے لیکن سر کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے سر سب انڈرگراؤن ڈیل ہو جاتا ہے سر اور آگے بھی ہوگا اگر ایسا ہی ہوا تو پھر اسلامی جمہوری پاکستان کا تحفظ کون کرے گا سر سب اگر خدا نہاستہ ایسا ہی ہوا تو پھر میاں نواز شریف کی جو خواہش ہے اور میاں نواز شریف جس خواہش کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں میاں نواز شریف جس سادش کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں گریڈر پنجاب کا نعرہ لگا رہے ہیں جو یہ پلک کو توڑنے کے ایک سادش کر رہے ہیں جو مجیب اور حمان بننے کی سادش کر رہے ہیں پھر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں پھر اس پر بھی عمر ہوگا اب میرا تو ایمان ختم ہو گیا ان لوگوں سے جن کو میں ولی اللہ کہتا تھا جو اوقت کے جو ولی اللہ کہتا تھا جن کو میں جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ توہینِ رسالت کے قانون کے لیے باہر نکلے ہیں سب نے اپنا اپنا معاملہ تیہ کر لیا کسی نے عنات چھوڑا بلکل بٹی صاحب نے درست کہا ہے خدا کی قسم میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یاد کرے کتنی دفعہ بات کی میں تو لوگوں کو کہتا تھا میں کہتا تھا میرے ایمان کا حصہ ہے آپ کہتے تھے ہمارے ایمان کا حصہ ہے بٹی صاحب کہتے تھے کہ ہم اپنی جان گربان کر دیں حتم نبوت میں آج نہ آنے دیں ہم تو آج میں اس پہ تیار ہیں مگر جو آگے لگے ہوئے تھے کس نے کس کے ساتھ کیا مل کر کیا خدا کی قسم شرمند کی ہے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہوئے گھروں میں بات کرتے ہوئے شرمند کی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں کن کے بیچے ہم نماز بڑھتے تھے کن کو ہم اپنا معاملہ کہتے تھے کن کے لیے ہم کہتے تھے یہی سچے ہیں ان کی داری دیکھو سنتے نبوی کے مطابق ہے ان کو دیکھو اب میں نہیں کہتا اب میں سمجھتا ہوں کہ میں بٹی صاحب آپ ڈرکٹر دانی صاحب سابر صاحب اور بہت سے لوگ ہم لوگ بہت اچھے ہیں اس لیے کہ ہم بکے نہیں اس لیے کہ ہم آج بھی بور رہے ہیں آج بھی حق کی بات کر رہے ہیں اپنے ضمیر کے مطابق کا کر رہے ہیں ڈرکٹر دانیش کو کیا حطرہ نہیں آرامید بٹی صاحب آپ کو نہیں سب کو ہے آپ کہتے گرفتاریاں ہوں گی اگر ان اداروں نے ہوش کے ناکھن نہ لیے تو ہر وہ شخص جو سچ بور رہے ہیں یہ حکمران اسے جیل میں پھینکیں گے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ سادش ابھی شروع ہوئی ہے یہ بالکل ابھی شروع نہیں ہوئی میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی دی جی آئی اس پی آر نے کہا تھا ہم اپنے اداروں کا تحفظ کریں گے کس ادارے کا تحفظ کریں گے جناب وہ کونسا ادارہ جس کا تحفظ کرنا ہے تلال چودری کا مریم کا میاں نواز شریف کا یا نحال حاشمی کا تحفظ کرنا ہے تو اس ملک کا کریں تحفظ کرنا ہے سپریم کورٹ کا کریں تحفظ کرنا ہے تو پاکستانی قوم کا کریں اس کا تحفظ نہ کریں جو آپ کو گالیے نکال کر انڈیا کا خوش کر رہا ہے اس کا تحفظ نہ کریں جن کو یہ پاکستان نہیں چاہیے ہمیں چاہیے آپ کو چاہیے پاکستان میں اس پاکستان کے لیے ہزاروں ہمارے فوجیوں نے قربانیاں دی ہیں کئی جنرل اس میں شہید ہوئے ہیں پولیس حلکار شہید ہوئے ہیں شہری شہید ہوئے ہیں 312 جنرلسٹوں نے قربانیہ دی ہیں ہم یہ پاکستان چاہیے اگر اس ملک میں اب بھی نواز شریف کے حلاف مریم نواز کے حلاف تلال جیسے تلالوں کے حلاف ماظرہ سے میں کہوں گا نہ کاروائی ہوئی تو خدا کی قسم یہ ملک جو ہے یہ پھر عوام نکلے گی اس میں ابھی لوگ موجود ہیں پھر نکلیں گے پھر ہم کسی ادارے کو نہیں دیکھیں گے کوئی کسی ادارے کو نہیں دیکھے گا نہ کسی ادارے کی طرح دیکھنے کی پھر ضرورت پیچھ آئے گی ہم نے اس ملک کے ہمارے برور خون دیا ہے ہم نے سچ بولا ہے آپ سب نے سچ بولا ہے ہم لوگ مل کر کریں گے پھر ادارے نہیں کچھ کرتے تو ذہن میں رکھیں پھر ان اداروں کو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی ذات تو پوچھے گی کس نے ان کو احتیار دیا ہے بے شک احتیار دینے والی ذات اللہ کی ہے پھر اللہ کی ذات ضرور پوچھتی ہے ضرور پوچھے گی